آلہ حضرت دروازے پہ کھڑے تھے بابا مانگنے والا آگیا آلہ حضرت سے کہنے لگا دس روپے دو ورنہ آپ کا مکان اُلٹ دوں گا یہ نفسیاتی قبضہ کر لیتے ہیں تو ماں بھی بڑیری کہتی ہے کہتی ہے دے دو کہ باکہ نہ اُلٹ دے آلہ حضرت نے یہ اقیدہ نہیں ہمیزی کہا کہ ہم رسیوں سے ڈرتے پی رہے ہیں اتنا کمزوری ماں لوگ اپنے سائے سے ڈرنے لگتا ہے بابا جی کہہ گئے وہ چھوڑ بابا جی بابا جی کے موں سے کم سا قرآن حدیث نکلتا ہے بس کر دے کس چکر میں قوم کو ڈال دیا آلہ حضرت رحمت اللہ نے دروازے پہ کھڑے فکر رضا سے ہمیں آرہا نا تو سنو پھر فکر رضا کیا ہے سنو پھر یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جو ہی کبار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے آلہ حضرت رحمت اللہ نے دروازے پہ کھڑے تھے بابا جی آگئے کہنے لگے دس روپے دو دس روپے کا معنی اس زمانے میں یہی تھا جو آج دس ہزار کا معنی ہے دس ہزار مانگ لیا کہنے لگا دو نہیں تو مکان الٹ دوں گا آلہ حضرت فرمانے لگے تو دس کے بیس مانگ میں دینے کو تیار ہوں پر مکان الٹنے والی بات غیر شریعہ یہ واپس لے لیں شریعت تجھے یہ کہنے کی اجازت میری باتوں بھی سمجھا رہی ہے آپ حضرت وہ کہنے لگا نہیں میں نے اُلٹ دینا ہے آلہ حضرت کی والدہ بوڑی عورت اندر سے بولی کہنے لگی احمد رضا دے دو فقیروں سے نہیں اُلٹ دے فرمانے لگے اما جو سچا فقیر ہو میں تو اس کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار ہوں پیر چومنے کو تیار ہوں ہم تو نسبتوں پر مر مٹنے والے لوگ لیکن بات وہ کرے جو رسول اللہ کی شریعت اجازت دیتی ہے جس کی اجازت نہیں دیتی ہم وہ بات کرنے کی اسے اجازت نہیں دیں گے اس نے کہا دی میں نے اُلٹ دینا ہے اتنی بات ہوئی تو آلہ حضرت کے جو شہدادے تھے چھوٹے مفتی آزم مولانا مصطفی رضا خاصا وہ مکان کی دوسری چھات پر ڈبا سٹوری مکان تھا تو اوپر والی چھات پر کھیل رہے ان کا پیر پھسلا وہ گردن کے بال اندر گر 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 اندر سے شور اٹھ گیا بچہ گر گیا بچہ وہ فقیر بھی سیدھا ہو گیا دیکھانا نہیں نا پیسے دیئے کدھر کھو گئے میں اور آپ میرے آلہ حضرت کا عقیدہ سنو فاضل بریل بھی اندر نہیں گئے حالانکہ حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے اولاد کی آتھوں بندہ کمزور ہو جاتا ہے اندر نہیں گئے وہیں کھڑے رہ کے کہنے لگے اممہ میرا ایک بیٹا ہے میرا ایک ہزار بھی ہو تو میں سارا نبی پاک کی شریعت پر قربان کر گئے لیکن کسی بھاوے کہ میں غلط بات ماننے کو تیار ہے آلہ حضرت کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو ساب زادے اٹھ کے دوڑے آئے کہنے لگے ابباجی ذرائدر تو دیکھیں میں دوسری منظر سے گرا ہوں پر مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی دیکھیں میرے کپڑوں کو مٹی بھی نہیں لگی آپ کے دو تین مرید کھڑے تھے کہنے لگے حضور یہ آپ کی کرامت ہے آپ فرمانے لگے میری کرامت نہیں یہ میرا عقیدہ تحید ہے یہ میرا میرے رب پر ایمان ہے خراش نہیں آئی اب اس فقیر کو فرمانے لگے آلہ حضرت کے توں کہتا تھا مکان اُلٹ کروں گا چلو اُلٹ نہ بھی دازل کے نہیں لے لیں اُلٹ چپ کر گیا تو آلہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کے پاس کیا ہے جس کے سینے میں رسول اللہ کا دین ہے اس کے پاس کچھ نہیں تو پھر کسی کے پاس بھی کچھ نہیں ہاں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کسی کے پاس کچھ نہیں اگر جس کے سینے میں قرآن و سنت کا نور ہے اگر اس کے پاس ہی کچھ نہیں سنو آلہ حضرت نے اپنا جوتہ اُلٹ دیا فرمانے لگے اگر طاقت ہے تو میرا جوتہ سیدھا کر کے دکھا تو مکان اُلٹ میں کی بات کرتا ہے نا پنجابی کا ایک شہر ہے آپ کی سمجھ میں آگیا تو ٹھیک ہے نہ یا پھر بھی ٹھیک ہے وہ ایک پنجابی کے درویش کا کرتے تھے ایک سٹھتے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بھوٹیاں جان لے پتہ ہے ہمیں سارے گروہ کا ہے چلو کرامت نہ دکھائیں تو بات الگ ہے پر خبر ہمیں ہے فرمایا چلو سیدھا کرو اس نے پورا زور لگایا پر جوتا سیدھا پسینے آگئے تو کہنے لگا جی میں معافی مانگتا ہوں آج کے بعد ایسی بات نہیں کروں گا آلہ حضرت ولی تھے تو ولی سخی ہوتا ہے جیب سے ہاتھ نکالے فرمایا تو دس مانگتا تھا اللہ بیس لے کے جاؤ لیکن غیر شریفات خدا راپس ہو جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے نظریات دیئے ان پر قائم رہو عقیدہ رسالت آلہ حضرت کے زمانہ مبارکہ میں ایک مولانا نے کہہ دیا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا توجہ ہے میری بات پر ادھر دیکھو میری طرف آلہ حضرت نے پتہ کیا جواب دیا آلہ حضرت فلمان نے لگے تو کہتا ہے آج آئے تو فرق نہیں پڑتا ہم کہتے آئے کیوں حضور کے بعد ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہمیں کوئی حضور نے کمی چھوڑی ہمیں حاجت ہی نہیں آئے کیوں آلہ حضرت نے فتوہ کفر دیا ایک مولانا اٹھے تو کہنے لگے جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں صاحب کو ہے پھر وہ کہنے لگے میری بات کا یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا سچے دل سے بڑے تھنڈے دماغ سے دیکھیں میں کوئی اونچا نہیں بول رہا کوئی جوش میں نہیں دیکھو ایک بندہ کہتا ہے جیسا علم نبی پاک کو مثال دیتا ہے کہ ایسا آتائی علم تو جانوروں پاگلوں صاحب کو آسل ہے وہ کہتا ہے یہ مطلب ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ تجھے یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے بولے ہے کوئی ضرورت نہیں تسی بول دے نہیں ہاں تو کر دے ہے کوئی ضرورت بھئی مطلب جو بات میں بیان کرنا ہے کہ یہ مطلب تھا تو وہ مطلب تھا تو یہ بات کہنی چاہیے کیوں کہیں اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو پاگل ہو گیا اور قرآن نہیں پڑتا اللہ فرماتے معبوب جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے سارا ہی آپ کو سکھا دیا فرمائے جس کا استاد رب ہو اسے کوئی کمی رہتی ہے فرمانے لگے تو یہ مثالیں دیتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی اپنے نبی کو عطا فرما دی ایک مولانا اور اٹھے کہنے لگے نماز میں نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے لوگ کہتے ہیں لڑو نہ ہم نہیں لڑ رہے بھئی ہم تو امت کو کٹھا کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر دیکھو نا آپ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا اور کہا دے کہ نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے تو آپ اس کے گلے میں پھولوں کا ہر ڈالیں گے کیوں مربت کرو نا مربت کا درست دے رہے ہو مربت کرو نا چلے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑی سادی اس نے کہا جی حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز میں آپ دروش شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں دعا کونسی ہے ربنا کفر لی آتی ہے نا آپ سب کو پڑھئے ذرا ربنا کفر لی اس کا ترجمہ کیا ہے یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی تو جب یہ دعا مانگی تو اببہ جی کا خیال نماز بھی آیا کہ نہیں آیا امہ جی کا سنی تھوڑا سا کر آپ سمجھے نا میرا سنی ایک ہی بات کرتا ہے جب اس سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا ہے نا تو سنی کہتے ہیں میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں اوہ خدا کے بندے آج پڑھ کے جا نا ساری محفر اور آئندہ جمعہ بھی اپنے خطیب کے پاس پڑھنا ذرا دیا آئے سے پھر اگلا بھی پڑھنا پھر تو انشاءاللہ کہے گا نہیں میں پڑھا ہوا نہیں بھئی بھئی نماز میں آیت پڑھتا ہے ربنا ناکفر لی تو اببا جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں تو نماز ٹوٹ گئی کہ رہ گئی امہ جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں آلہ حضرت فرمانے لگے اگر تیرا باپ جو بے نمازی ہو انپڑ ہو اس کا خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی تو پھر سن ہمارا عقیدہ کیا ہے تو کہتے ہیں نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے آلہ حضرت فرمانے لگے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک رسول پاک کا خیال آئے نہ ہماری نماز ہوتی نہیں ہوتی نہیں جب تک کچھ لوگوں نے کہہ دیا نبی پاک ہماری طرح بشر ہے اوہ بھائی دیکھو نا آج خبر ملی ہے کہ ہاللینڈ نے پھر سے خاکش آیا کر دی ادھر دیکھو میری طرف یہ نموسی رسالت کا مسئلہ سو سال پہلے آلہ حضرت نے سمجھایا تھا اور فرمایا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملہنوں سے کیا مربت کیجئے شرک ٹھہرے جسم تازیم حبیب اس برے مذہب پہ لانت کیجئے وہ جو نموسی رسالت کی بات تب کی تھی فرمایا نادانو آج تو تم کہہ رہے ہو کہ حضور ہماری طرح کے بشر ہے تو جب تم بشر بناو گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ سیاستردان کا خاکہ بن رہا ہے تو ان کا کیوں نہ بنے ماظر اس وقت اللہ حضرت نے کہا تھا نا نا یہ بات نہیں ہے آپ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ نموسی رسالت کا مسئلہ ساری زندگی آلہ حضرت نے سمجھایا اور لوگوں کو بتایا کہ جان ہے عشق مصطفیہ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درب کا مزا وہ نازے دوا اٹھائے کیوں اعلیٰ حضرت موجود تھے مدینہ شریف میں اُس زمانے میں نا نبی پاک کے گمبد کے سامنے خجوروں کے دو درخت ہوتے تھے خجوروں کے دو درخت شورا سارے بیٹھے تھے تو شاعر جو ہوتا ہے نا وہ تشبیح دیتا ہے بعض اوقات تو شاعر نے شیر کہا کہنے لگا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے تبجھو ہے میری بات کا حضور کے گمبد کے سامنے خجوروں کے دو درخت ہیں شاعر نے شیر لکھا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلہ کے سامنے اللہ حضرت فرمانے لگے یہ شیر میرے نبی پاک کی شان کے لائے کا فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو نبی پاک کی گمبد کو لیلہ کا خیمہ بنا دیئے یہ کیا بات ہوتی تو لوگ مانتے بھی نہیں وہ بھی نہ مانے کہنے لگے جی اتراز کرنا سان ہے شیر کہنا مشکل ہے آپ بتائیں شیر کیسے کہنا چاہتے ہیں فرمائے لفظ وہ کہو جو حضور کی شان کے لائے کا جو شان کے لائق نہیں وہ لفظ ہے نہ کہو شیر کیا کہا کہنے لگے یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلہ کے سامنے اللہ حضرت فرمانے لگے غلط ہے تشبیح کہا جی آپ بتا دے تو اللہ حضرت فرمانے لگے سنو پھر یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے گویا قدسی کھڑے ہیں عرش ہے یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انتاز ہے نموس رسالت کے بارے میں کبھی کسی کو گنجائش ہے ہمارے انکر ٹی وی پہ بیٹھ کر ابھی بھی باتیں ہوں گی سویرے بڑی مولوی جذباتی ہے جی یہ کہتا ہے کہ گستاخان رسول سے رشتہ توڑو اور سارے انکر ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں کہتے ہیں جی حضور نے تو اپنے بیعدب کو ماف کیا بلکل ماف کیا بلکل ماف کیا نبی پاک نے اپنے بیعدب کو ماف کیا پر حضرت ابو بکر صدیق نے خضور کے بیعدب کو کوئی نہیں ماف کیا حضرت عمر نے خضور کے بیعدب کو ماف حضرت عثمان غنی نے ماف مولا علی نے ماف ان لوگوں نے خضور کے بیعدب کو ماف لیکن جو میری بیعدبی کرے گا اسے میں ماف کروں گا بیعدبی میری کرے اور معافی میرے چھوٹے بھائی سے مانگ لے اس کو حق ہے ماف کرنے کا میں نے ماف کرنا ہے کیونکہ بیعدبی یہ موٹی بات ہے اس کو سمجھ لیں اس اجتماع میں میں حکومت پاکستان کو مشورہ دیتا ہوں بڑا بڑا تھنڈا مشورہ دیتا ہوں کہ اگر بچنا چاہتے ہونا تو ان سے تعلق توڑ لو اور انہیں سخت جواب دو بچ جاؤ گی ورنہ جو ان سے رشتہ نہیں توڑے گا وہ خود بھی نہیں بچے گا وہ روہوں میں بیہ جائے گا وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا اس کے لئے مشکل ہو جائے گا خدا رہا سخت جواب دو تمہیں اللہ نے منصف دیا ہے موقع دیا ہے سخت جواب دو سٹینڈ لو لو کہتے ہیں علماء کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے ہماری تقریروں سے غازی علم دین شہید پیدا ہوتے ہیں ہماری تقریروں سے آمر چیمہ شہید پیدا ہوتے ہیں ہماری تقریروں سے غازی منتاز حسین قادری پیدا ہوتے ہیں یہ یہاں سے پیدا ہوتے ہیں اس لئے مربانی کریں خدا کا خوف کریں اور سخت جواب دیں اور اپنے مسلمان ہونے کہ آپ مسلمان ہیں مسلمان ہونے کا ثبوت دے سخت جواب دے اور اگر وہ نہیں مانتے تو گزارہ کھانے پینے روٹی کے بغیر ہو جاتا ہے پر نبی پاک کے بغیر نہیں ہوتا اس لیے مہربانی کرو ان کو قرارہ جواب جانا چاہتے ہیں آپ تائید کرتے ہیں میری بات کی سارے ادرات ہونا چاہیے نا دیا ساتھ اللہ آپ کو جزا دے آگے بڑی بڑی علیہ رحمت اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا لوگوں کو ان کا کمال پتہ کیا تھا ہم نہ کمزور دلائل کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں تو پھر ہم سے لوگ کابو نہیں آتے ہیں ہمیں نہ سٹڈی کرنی چاہیے ہمارے ہمارے پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں بلکہ اب تو جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے مفتی بھی سارے فیس بک کے رہ رہے ہیں ایک صاحب پوچھتے ہیں جی وہ فیس بک پہ میں نے پڑھا تھا تو میں نے کہا فیس بک کس کتاب کا نام ہے کس کتاب کا نام ہے اس پہ تو جو جس کا دل کرتا ہے اچھا بھی اس کا فائدہ بھی ہے لیکن مہربانی کریں جب آپ نے پڑھنا ہونا تو پھر آپ کسی مستند کتاب سے پڑھیں پھر اس کتاب کا حوالہ کوٹ کریں تاکہ مانا جائے اللہ حضرت مسئلہ بتانا بھی جانتے تھے اور منمانا بھی جانتے تھے ان کی کسی کتاب کا کوئی جواب اور جب جواب نہیں ہوتا تو بندے گالیاں دیتے ہیں اور جب شامدے والا غصے میں آ جائے تو سمجھا علج گیا ہے اب دلائل کوئی نہیں تو اب غصہ کر کے بھاگنا چاہتا ہے اللہ حضرت کا ایک فتوہ ہے میری باتوں کوئی سمجھا رہی ہے آپ عزرات کو پیچھے والے ذرا کم کم ہاں نہ کر رہے ہیں آرہی ہے جی آپ عزرات کو سمجھا ماشاءاللہ قورم بھی پورا ہو گیا آپ کا تھوڑی توجہ کریں میری بات پر اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فتوہ ہے اللہ حضرت کا فتوہ ہے کہ جمعے کی جو دوسری ازان ہے نا بعض مسجدوں میں خطیب کے سامنے ہوتی ہے فرمایا خطیب کے سامنے نہیں دینی چاہیئے باہر دروازے پر دینی چاہیئے اللہ حضرت کا فتوہ ہے اب میری بات بیدرہ تھنڈے دل سے سون لیے اگر کوئی خطیب کے سامنے دیتا ہے تو ازان اس کی بھی ہو جاتی ہے سمجھا رہی ہے صبح رٹا نہ ڈال دینا اپنی مسجد میں جا کے کہ جی انہوں نے تو ایسے کہا ہے تو آپ ایسے کر کے ہیں لوگ اپنی ارادہ ہوتاں لڑائی کرنے کا تو بہانہ کوئی اور بنا لیتے تو آپ کوئی کسی کا پروگرام ہو تو میری بات سامنے رکھے لڑائی نہ کرے جس مسجد میں خطیب کے سامنے بھی جمعہ کی دوسری ازان ہوتی ہے ازان وہاں بھی بولیے ہو جاتا اللہ حضرت کا فتوہ ہے کہ باہر دینی چاہیئے پورا رسالہ لکھا ہے اللہ حضرت اور آپ دلیل یہ دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا ہے باہر ازان پڑھو تاکہ باہر کسی کے کانوں میں جائے کہ ٹائم ہو گیا ہے خطیب کو سنا رہے ہو وہ تو آیا ہے اس پر دلائل دی کیونکہ فروئی مسئلہ ہے اختلاف کا کر رکھتے جبل پور میں اللہ حضرت چلے گئے تو وہاں کچھ مولانا حضرت ایسے تھے جو نراز ہو گئے کہنے لگے دی ہم پچاس سالوں سے ایسے ہی کر رہے ہیں انہوں نے نیا فتوہ دے دی ہے انہوں نے اللہ حضرت پر مقدمہ کر دی یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا مجھے چالیس سال ہو گیا آپ آج بات بتا رہے ہیں تو بھئی علم کا تعلق تجربے سے نہیں ہوتا کہ چالیس سال کا بندہ تجربہ کر لے تو نماز سے ہی ہو جاتی ہے اس کے لیے نماز سیکھنی پڑتی ہے یاد کرنی پڑتی ہے تجربے کا تعلق علم سے وہ سیکھنا پڑ پڑ اللہ حضرت رحمت اللہ الفتوہ دیا کہ باہر ازان پڑو ایک آدمی نے مقدمہ کر دی کچھری چلا گیا کہ دیکھیں جی انہوں نے آکے نیا مسئلہ چھوڑ دیا اور ہمارے خلاف فتوہ دے دیا اللہ حضرت رحمت اللہ الفتوہ نے لگت کسی کے خلاف نہیں دیا بھائی میں نے تم مسئلہ پوچھا تو بتا دیا ہر بندہ قبول کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا حق قبول کرنے کے لیے بھی دریاد اتنا دل چاہیے قبول کرنا بھی بڑا مسئلہ ہے اس نے مقدمہ کر دیا انگریز کی عدالت میں اگر کہ جج مسلمان تھا اور اللہ حضرت کبھی انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے فرماتے تھے عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے اس کو کچھری کہتے تھے اور کبھی نہیں گئے تھے فرماتے تھے جب نظام مصطفیٰ علیہ السلام نافذ ہوگا پھر جائیں گے مخالفین نے مقدمہ کر دیا وہ جو سامنے آواز دیتا ہے نا جاج کے فلان بن فلان حاضر ہو ہمارے ہاتھوں سے ادری بھی کہتے ہیں حاکر بھی کہتے ہیں آپ پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جی اس کو یہاں چلیں جو بھی ہے نمائندہ کہلیں آپ جاج کا میں تفصیل میں جاتا نہیں اس کو کہا جاتا ہے نا فلان بن فلان کو بلاو سمجھا رہی آپ حضرت کو آلہ حضرت کا مریب تھا وہ بندہ جب پتہ چلا نا اس کے جاج کے پاس مقدم ہے تو آلہ حضرت نے بلا کیا اسے ساری بات سمجھا جا وہ مخالفین جب کچھری پہنچے تو آلہ حضرت گئے کوئی نامو کہنے لگے دیکھا وہ آیا نہیں ہم جاج صاحب کو کہیں گے وہ تو عدالت کو بھی کچھ نہیں سمجھتا دیکھو نہ نہیں آیا ذرا مسالہ لگائیں گے اور جلدی فیصلہ ہوگا جاتا مسلمان تھا اس نے کیس سارا پڑا سمجھ گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مولانا کہتے ہیں ازان خطیب کے سامنے دو دوسرے کہتے ہیں وہاں دو جب باری آئی نہ اس کیس کی کیس پڑھ کے نہ تو اپنے اس نمائندے کو کہنے لگا مولانا احمد رضا بن لکی علی خان کو بلاو اس کو عالی حضرت نے سمجھایا ہوا تھا اس نے پتہ کیا کیا جاج کے کرسی کے سامنے کھڑے ہو کے تو کانوں میں انگلیاں دے گئے کہنے لگا مولانا احمد رضا بن لکی علی خان حاضر تو جاج کہنے لگا وہ بار جا کے کہنے لگا یہی بات تو میرے عالی حضرت فرماتے ہیں یہی تو وہ کہتے ہیں کہ بار جا کے کہ خطیب تو آیا بیٹھا ہے یہی تو وہ کہتے ہیں یہی تو مسئلہ ہے وہ جاج اسی وقت کہنے لگا ان کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ جو بھی کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں مسئلہ ان کے حق میں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکھیں بٹھا دیئے یہ کمال تھا امام احمد رضا فاضل برین بھی بات کہنی بھی آتی تھی اور بات منوانی بھی منوانی اپنی بات وہ علماء بھی بڑے قابی تھے انہوں نے رجوع کر لیا کہنے لگے تھی آپ کی بات اکلر بھی ٹھیک ہے نکلر بھی ٹھیک ہے لہذا ہم ماننے کو پیلی بیٹ میں آلہ حضرت چلے گئے آلہ حضرت کا فتوہ ہے کہ مریدنیوں کا پیر صاحب سے پردہ واجب ہے جی یاد رہے گا آپ کو اور آلہ حضرت کا یہ فتوہ ہے کہ کسی بزرگ کی قبر پہ جانا ہے تو چار ہاتھ دور کھڑے رہنا ہے قریب نہیں جانا تواف کرنا حرام ہے قبر پر بوسہ لینے میں بھی اختلاف ہے آلہ حضرت فرماتا ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ بوسے سے بھی بچو چھو میرا نظریہ یہ ہے کہ بوسہ آپ چار ہاتھ دور کھڑے رہو چار ہاتھ چار ہاتھ یہاں تاک ہوتے ہیں چلے آپ بالشت کر لیں چار بالشت دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھو کس نے ملنگوں کو اجازت دی ہے قبروں پر ما تھا ٹھیکنے کی جب آلہ حضرت منع کر گئے سارا کچھ ان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو منع کرنے میں گزار دی میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں میرے حال عادت بڑے مظلوم ہے بڑا ظلم ہوا ہر عیب ان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا حالانکہ وہ پیرے داری کرتے رہے نبی پاٹی شریعت کے فرمایا دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھو اور حال حضرت سے کسی نے کہا تھا میں بزرگ کے مزار پہ کئی دفعہ آیا ہوں فیض نہیں ملتا آپ فرمانے لگے تم مزاروں پہ غیر شریع ارکتیں کرتے ہو تو بابے تو تم سے نراز ہو گئے اللہ کے بھائی وہ تمہارے اوپر فیض کی نچھاور کیسے کرے تم تو ان کو تنگ کرتے ہو غیر شریع ارکتیں کرتے ہو مزارات لیکن بس موج ہے لوگوں لگے ہوئے مربانی فرمائیں توجہ کریں اللہ عزت رحمت اللہ علیہ کوئی ایک شاہ جی تھے پیلی بھید کے رہنے والے انہوں نے جلسے پہ مدعو کیا آپ تشریع لے گئے حالانکہ کم جاتے تھے لکھنے لکھانے کے آدمی تھے پڑھنے پڑھانے کم جاتے تھے انہوں نے بھلایا تو تشریع لے گئے ہمارے ہاں تھا اب ٹیلی فون ہے نا جی تو منٹ منٹ پہ لوگ پوچھتے ہیں کہاں پہنچ گئے ہو کہاں پہنچ گئے ہو اب کہاں آگئے اس زمانے میں خط ہوتا تھا خط ڈال دیا جاتا تھا اس تاریخ کو جلسہ ہے جوابی خاط آتا تھا ہم کون جائیں گے آلہ حضرت نے خاط نہیں کہا شاہ جی کو میں آ جاؤں گا جس دن آلہ حضرت پہنچے ان کو بتا نہیں تھا کہ ان کے آنے کا ٹائم ہوگئے آلہ حضرت پہنچے تو شاہ صاحب شاہ جی ان کا لکب تھا بزرگوں کا وہ شاہ جی نہ مریدنیوں کے بیچ بیٹھے تبید لکھ رہے تھے آپ کو پتہ ہے اب مریدنیوں ہی زیادہ نظرانہ دیتی ہیں طویز کا مرید تو پورا پورا دیتے اس لئے وہ کا پیر زیادہ میر ہوتا ہے تو وہ طویز لکھ رہے تھے مریدنیوں بیٹھی تھی دائیں بائیں آلہ حضرت جیسے ہی پہنچے نظر پڑی اب تو بڑی مصیبت ہے کوئی روکنے والا نہیں اب تو جالی پیر کی صدارت میں لوگ جلسہ کر لیتے اسے تصدیق ہو جاتے اتنے بڑے مفتی بیٹھے تھے میرے جلسے میں ہم نے اللہ رسول کا دیا کھانا ہے تو خدا کا خوف کرنا چاہیے رسول اللہ کے دین سے وفا کرنے چاہیے غلط آدمی کی کبھی سپورٹ نہ کریں ورنہ نبی پاک کو کیا مو دکھائیں میرے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے جب پہنچے شاہ جی کو دیکھا مریدنیوں میں بیٹھ رہے تو واپس آگا لوگوں نے کہا آلہ حضرت تو جا رہے تو جا رہے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ جا رہے تیشہ جی کو پتا چلا وہ دوڑے آئے آکے کا حضور لوگ دیکھ رہے کہاں جا رہے میں واپس جا رہا ہوں کہنے لگے کچھ تو خیال کریں لوگ کیا سوچیں گے آلہ حضرت کے آت میں چھڑی تھی زور سے زمین پہ ماری فرمایا جو نبی پاک کی شریعت کا خیال نہیں کرتا میں اس کا خیال کروں جو شریعت کا خیال نہیں کرتا اس کا خیال کروں شریعت کے اخواست سمجھ لیں یہ جملہ جو شریعت کا خیال نہ کرے کبھی اس کا خیال ہے اور جو شریعت کا خیال کرے اس کے پیروں میں بیٹھے رہے ہیں اس کی نوکری کرو اس کی ڈیوٹی کرو اس کی غلامی کرو لازمی کرو وہ شاہ جی نے ایک دلیل دی کہنے لگے حضور یہ جو مریدنیاں ہوتی ہیں یہ بیٹریوں کی طرح ہوتی ہیں تو آلہ حضرت فلمان لگے ترہ ہی ہوتی ہیں بیٹیاں تو نہیں نہ ہوتی اور پھر دلیل دیکھو آلہ حضرت کی دلیل کتنی آلہ ہے آلہ حضرت فلمان لگے شاہ جی قرآن نے نبی پاک کی ازواج کو مومنوں کی مائیں کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَا تُوْرُهُ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں لیکن فرمایا وہی اممہ حضرت امم سلمہ بیٹھی تھی تو نابینا سے آبی آئے تھے جس کو قرآن نے ماں کہا اس کے سامنے بیٹا آیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام سلمہ سے کہا پردہ کرو عرض کی حضرت وہ تو نابینا ہے فرمایا تمہیں تو نظر آرہا ہے فرمایا جس کو قرآن ماں کہے جب اس سے پردہ ضروری ہے تو یہ تو بیٹیوں کی طرح ہے شاہ جی بھی بڑے ذرف والے آدمی تھے کہنے لے کہ حضور آتھ قریب کرے مجھے سمجھ آگئی آپ کے ہاتھ میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد یہ کام نہیں کروگا بڑے آدمی تھے نا مان گئے بڑا آدمی مانتا ہے جو بزدل ہوتے ہو تو اپنی گلتی پر ڈٹ جاتا ہے جب مان گئے تو پھر آلہ حضرت بھی تو آلہ تھے جب کہنا مانتا ہوں تو پھر امام احمد رضا بھی جھکے اور لوگوں کو پتا تب چلا دب آلہ حضرت نے شاہ جی کے پہر چومنے شروع کر گئے پہلے نراز ہو کے جا رہے تھے میں ترخیہ اب شریعت پہ عمل کیا تو قدم چومنے آلہ حضرت غلام تھے سید اتنا علم پڑھنے کے باوجود ایک پیر کے مرید ہوئے سمجھا رہی ہے میری بھائی مرشد کے مرید ہوئے اتنا علم پڑھنے کے باوجود نوکری کی ہم تو ضرورت ہی نہیں جو بندہ دو چار جماعتیں پڑھ جاتا ہے وہ تو کہتا ہے میں مجھے پیر اچھا ملتا ہے کوئی نہیں جی تو میں کہتا ہوں جب بندہ پڑھ لکھ جائے اور پیسے جیب میں آ جائے تو پھر اچھا پیر کیسے ملنے اس میں شاک نہیں پیر بھی غلط ہے لیکن اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ اچھے لوگ ہو لیکن ہم کسی نیک آدمی کی غلامی کرنا پسند نہیں کرتے ہم راش دیکھتے ہیں کدر زیادہ ہے راش کے پیچھے آلہ عزت مرید ہوئے اور پیر خانے کی نوکری کی جب ڈیوٹیاں لگتی تھیں یہ آستانے پہ تو میری تناکتوں کے مولوی کہیں مرید بھی ہو نا تو پیر خانے بھی جا کے سٹیج پہ بیٹھنا پسند کرتے لیکن آلہ عزت فرمایا کرتے تھے میری باتھروم پہ ڈیوٹی لگاؤ میں وہ والی نوکری کروں گا اس سے میرا نفس کچھ لگا گا وہ اتنے بڑے عالم ہو فرمایا کرتے تھے میری وہ ڈیوٹی لگاؤ جو سم سے چھوٹی ہے آج جی اس درجے کی تھی اتنی عظمتوں اتنی فضیلتیں اور پھر جب اتنا کچھ اللہ بندے کو دیتا ہے اتنا اسے تقویٰ پھر اسے اللہ بصیرت کی روشنی دیتا ہے حضور فرماتے اتتقو فراست المومین فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهُ مومن کی فراستِ قلبی سے ڈرو وہ اللہ کے دیو ہوئے نور سے دیکھتے آلہ عزت رحمت اللہ تعالیٰ ان کے خلیفہ تے سید نعیم الدین سا مرادبادی تفسیر خزائن و عرفان لکھی انہی سید صاحب کے ایک دوست تھے سید دیدار علی شاہ صاحب لاہور میں ان کا مزار ہے جب داتا صاحب جائے نا تو محدثین کے مزاروں پہ بھی جایا کرے ملنگوں کے مزاروں پہ راش رہتا ہے علماء کی قبروں پہ جاتا ہی کوئی نہیں وہاں بھی جایا کرو ان لوگوں نے بڑی خدمت کی عدیم حضرت سید دیدار اور داتا صاحب تو پھر دیکھیں نا ان کی کتاب پڑھیں داتا صاحب صوفیاء کے بھی امام ہے علماء کے بھی امام ہے کمال کر دی تو میرے بھائی حضرت جناب سید دیدار علی شاہ صاحب سید نعیم الدین مرادبادی رحمت اللہ تعالیٰ علی کے دوست تھے سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی ملنے گئے سید نعیم الدین صاحب تو سید نعیم الدین صاحب تیار تھے بریلی شریف جانے کے لیے سید نعیم الدین صاحب بریلی جانے کو تیار تھے عمر میں بھی آلہ حضرت سے بڑے تھے دیدار علی شاہ صاحب تو کہا دیدار علی شاہ صاحب اور مرید اور خلیفہ بھی کسی اور کے تھے سید شاہ فرلو رحمان گانج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ کہنے لگے چالی یار میں بریل شریف جا رہا ہوں اعلیٰ عزیز سے ملا کے لاؤں تو دیدار علی شاہ صاحب نے عزراء محبت دل لگی میں نہیں بندہ بات کرتا کہنے لگے میں کسی کے پاس کیوں جاؤں میں خود بہت بڑا علیم ہوں کہا چلو یار امام احمد رضا کے پاس چلے کہنے لگے وہ میں نے سنا ہے کہ وہ ذات کے پتھان ہے اور طبیعت کے سخت ہے میں نہیں جاتا انہوں نے زبردستی بنوایا کہنے لگے چالی یار چلتے ہیں لے گئے ساتھ بریل شریف جب پہنچے جب پہنچے نا تو اثر کی جماعت کی آخری رکھت جماعت اتہ یاد میں بیٹھتی پہنچ گئے اب سید نعیم الدین صاحب سید دیدار علی شاہ صاحب سے کہنے لگے کہ شاہ جی بزو ہے کہنے لگے نہیں میرا نہیں کہنے لگے میرا ہے میں جماعت میں جاؤں کہ آپ جائیے وہ جا کے جماعت میں شامل ہو گئے سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں کوئے پہ ایک طالب علم تھا چھوٹا سا پانی نکالا ہوا تھا میں سمجھا کوئی بچہ ہے جس کی ڈیوٹی لگی ہے ہمارے مدرسے کے بچوں کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوتا ہے وہ دال جو کوئی نہیں کھاتا وہ مدرسے میں پکتی ہے ہاں ہاں بڑا ظلم ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ اس کی پوری داستان ہے کبھی کوئی مجھ سے پوچھے تو میں بتاؤں بہت بڑا ظلم ہوتا ہے ایک محتمیم صاحب ایک دن کہہ رہے تھے تنظیم مدارس کی میٹنگ میں میں نے کبھی مدرسے کے کھانا چکھا نہیں میرے لئے جائز نہیں تو میں چکھتا نہیں میں نے کہا صاحب اب چکھنا اور میری خواہش ہے آپ بھی وہی کھانا کھائیں جو یہ بچے کھاتے ہیں یہ رسول اللہ کے دین کے طالب ملے میں اس لیے ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے مجھے یونیورسٹیوں میں جانے کا موقع ملتا ہے دو دن پہلے بھی میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصلہ با لیکچپ دینے کیا تھا تھاٹ پاٹ ہے یونیورسٹیوں کے بچوں ان کا کیا عشر کرتے ہیں نہ سونے کو جگہ نہ بیٹھنے کو جگہ وہ جو سور والے ناتھ کھا تھے وہ پجاروں میں گھومتے ہیں اور یہ نبی پاک کے دین کے طالبی لم رات کی دال پڑی ہے تو کہتے ہیں تھوڑا پانی ڈال کے اس کو کھا لو یہ ظلم ان کے ساتھ کرتے ہو اور پھر میں بڑی تکلیف سے بات کرنے لگاؤ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ طالب لم کے قدموں کے نیچے فرشتے پار بچھاتے نیچے فرشتوں نے پار بچھائے ہوئے ہیں اور ان کی گردن پر قربانی کی کھالیں لادی ہوئی ہوئی جیسے گدے پہ لادی جاتے ہیں اس کے بارے میں حدیث آئی تھی اللہ کا خوف نہیں آتا آپ نے اور میں نے مدرسے کے بچوں کو عزت نہیں دی اس لیے مدارس کی رون کے ختم ہوئے ہیں اور مجھے شکوہ ہے مدارس چلانے والوں سے بھی ان سے پیار کرو یہ گریب گھروں کے ہوتے ہیں یہ گریب گھروں کے ہوتے ہیں ان کی مائن بھیجتی ہیں کہ چلو کچھ بن جائے لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ان کے ساتھ ان کی ڈیوٹی ہے سارے مدرسے کی انٹے انہوں نے اٹھانی ہے ساری لوکنیاں ان گریبوں نے کرتا خدا رہا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے کے مدرسے کا ایک بچہ کھانا لے کے آیا گھر سے چلو بات آگئی تو پہلے یہ کرنے آپ اتقاب بیٹھے ہوئے تھے افتاری لے کے آئے تو ذرا دیر سے پہنچا آلہ حضرت کو جلال آیا تو ایک تھپڑ ہلکا سا گردن اے تو جلدی نہیں آتا بچہ کرنے لگا گلتی ہو گئی احتیاط سے آگا رستے میں کھیلنے لگ گیا بچہ جا کے سو گیا ترابی آلہ حضرت نے بڑی مشکل سے پڑی اور ترابی کے بعد مولانا امجد علی آزمی صاحب صاحب باہر شریعت کو کہنے لگے جاؤ کوئی طالب علم کو ڈھونڈ کے لاؤ ملک العلماء مولانا زفر الدین بیاری اسے کہنے لگے میرا کلیجہ پھٹتا ہے اسے بلاؤ وہ کدھر گیا اس کی کیا گلتی تھی بچہ چھوٹا تھا ڈھونڈو ساری رات علماء ڈھونڈتے رہے طالب علم چھوٹا تھا بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں یہ بچے ہم نے یہ وقت گزارا ہے میں دیر سے جلسے سے آتا ہوں تو میں ان کی رضانیاں سیدھی کرتا ہوں میں ان کے کپڑے دیکھتا ہوں میرا کلیجہ پھٹتا ہے عید کے موقع پر عید کے موقع پر انہیں وہ والے جوڑے دیے جاتے ہیں جو بازار میں بکھتے ہیں انہیں خیراتی سمجھ کے روٹی دی جاتی ہے صرف اس لیے یہ رسول اللہ کا دیم پڑھتے پڑھا وہ بچہ کنے رہے اس کو بلاؤ سارے علماء ڈھونڈتے رہے لیکن وہ طالب علم ملا نہیں سارے ڈھونڈتے رہے وہ کئی سو گیا تھنڈ تھی صفوں میں چھپکے سو گیا سیری کے وقت اٹھا میرے آلہ عزیز ساری راہ سوئے نہیں سیری کے وقت وہ آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ کروڑوں لوگوں کا پیشواب کروڑوں لوگوں کا پیشواب بے حساب رکھنے والا عالم دین امام احمد رضا ایک غریب طالب علم کے سامنے اتہہیات کی حالت نے بیٹھ کے ہاتھ باندھیے اور کہنے لگے بھول گیا تھا بڑا ہو گیا ہونا کچھ باتیں ذہن سے اتر جاتی معاف کر دے بیٹر گلتی ہو گئے جتنے علماء تھے رونے لگے حضور آپ یہ کیا کہہ رہا ہے فرمایا یا چھوٹا سا پھول سا دل تھا بیچارے کا ٹوٹ گیا ہو چل معاف کر دے آئندہ نہیں کرتا کہنے لگے حضور آپ جیسے راضی ہیں میں بھی راضی ہوں پھر فرمانے لگے یار نبھالی تو معاف کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے چیرے پہ مارا بدلہ لے لے پھر جیو سے پیسے نکال کے دیئے اور پھر کہنے لگے عمجد علی زفر الدین دیکھ رہے ہو نا سارے میں نے بدلہ بھی دیا ہے معافی بھی مانگی ہے اور میں نے پیسے بھی دیئے ہیں اگر اللہ نے قیامت کا جنہی اس پہلے بلم کے بارے میں پوچھا تو میری گواہی دو گے نا کہو گے نا یا کہو گے نا او بھائی ایک کمال تھا میرے اللہ رض رحمت اللہ عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے چار گاڑیاں آجیں اور چار پیچھے ہو پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ وہ مرشد ہوتا ہے مرشد وہ ہوتا ہے جس کے پاس سے تقوی کی خوشبو آتا ہے خوف خدا کی خوشبو آتا ہے رسول اللہ کی محبت جاگئے وہ کامل مرشد ہوتا ہے حضرت سیل نئی مدین صاحب مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پہنچا اس طالبی لوگ کو میں نے سمجھا کہ وہوزو کرانے والا تو میں نے کہا پانی اٹھانے لگا تو کہنے لگا بابا جی پوچھ تو لیں پہلے پانی تو میرا ہے فرماتے ہیں میں نے کہا چل بیٹے پھر دے دے اگر تیرا ہے تو میں نے وزو کرنا ہے تو وہ بچہ کہنے لگا حضور آپ کو پتہ ہے کہ نبالی اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا مولانا دیدار علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے دل پر چوٹ لگی میں نے کہا دیدار علی احمد رضا کے مدرسے کے تو نبالیوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے نبالیوں کا یہ حال ہے تو بڑا کا کیا حال ہوگا فرماتے ہیں کہ وزو اس بچے نے کیا پھر میں نے پانی بھرا وزو کر کے میں مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا سید نعیم الدین صاحب کی نماز رہتی تھی وہ مکمل کر رہے تھے سیڑھیاں اتر رہے تھے ان کے پیچھے پیچھے آتبان کے لوگوں کو چلتے دیکھا تو میں سمجھ گیا یہی آلہ حضرت آلہ حضرت کی کرامت تھی کہ سید کی آنکھیں دے کے پہچان جاتے تھے کہ سید ہے آنکھیں کہتے ہیں جب سیڑھی آلہ حضرت اتر رہے تھے میں چڑھ رہا تھا تو میری آنکھیں دے کے پہچان گئے سلام لی تو کہنے لگے آپ سید ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب خرانہ نور آپ سید ہیں کہتے ہیں میں نے کہا جی کہتے ہیں میں اتنا بڑا عالم جب میں نے جی کا تو فوراں چھوکے اور میرے ہاتھ چھوم لی تو میں نے پوچھا طبیعت کیسی ہے وہ بات جو میری اور سید صاحب کی تنہائی میں ہوئی تھی میں نے کہا آلہ حضرت سے پوچھا حضور طبیعت کیسی ہے تو کہنے لگے شاہ جی ذات کا پتھانوں طبیعت ذرا سختی ہے میری پتھان جوں تو ذرا طبیعت سختی ہے کیا کروں سید صاحب کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ تو میں نے ایسے ہی فرمایا شاہ جی جو ہو گیا ٹھیک ہو گیا آپ نماز پڑھ لیں میں انتظار کرتا ہوں نماز پڑھ لیں کہتے ہیں پھر میں آلہ حضرت کا ہو کے رہ گیا اور پھر ساری زندگی مجھے شکوا رہا کتنی دیر سے کیوں آیا زندگی سے یہی تو گلا ہے کہ تُو بڑی دیر سے ملا ہے خوف ہتا کتنا تھا دل میں آج زی کتنی تھی اللہ جانتا ہے میں نے بریلو شریف میں وقت گزارا ہے وہاں نوکری کی ہے ٹکڑے کھائے ہیں میں نے وہاں کربو فر نہیں دیکھا ہٹو بچو نہیں دیکھا بڑے بڑے ان کے قد کاٹھا علمی لیکن آج زی دیکھیں عام طریقے سے گلیوں میں گھونتے دیکھیں میں جلسوں میں جاتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے میں بیٹھ جاؤں لوگ مجھ سے ملنے ساتھ ہیں لوگ شکوا کرتے ہیں غریب کہتے ہیں عزرت جی اگر وزیر ہمیں نہیں نہ ملتا تو پیر بھی نہیں ملتا کوئی امارے دوکھ نہیں سنتا تگڑا مرید آ جائے تو اسے ہاتھوں سے بوٹنگاں ڈال کے دی جاتی اور غریب آ جائے تو اس کی طرف نظرِ التفات بھی نکلتے اور کہتے ہیں اس کو عقل نہیں تو میں کہتا ہوں صاحب جب جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو عقل بھی نہیں ہوتے پھر تو انسان کو ہوش نہیں ہوتی تو عقل کہا ہوتی سب روگاندہ روک محمد جسدہ نام غریبی ایک کانڈ بلا کے لنگ جان دینی دوست یار قریبی چھوٹا سا ایک بچہ دس بارہ سال کا سید کنات علی شاہ سا والا عزت کے خلیفہ ہیں وہ کہتے ہیں وہ چھوٹا سا بچہ آکے کھڑا ہوا کہنے لگا حضور آپ کی دعوت پکانی ہے کوئی ٹائم دیں گے آلہ عزت ابھی کچھ کہنے لگے تھے کہنے لگا حضور میں یتیم ہوں اکیلا ہوں صرف میری امہ ہے ملے گا ٹائم آلہ عزت فرمانے لگے تجھے نہیں ٹائم دینا چوب کر گیا فرمانے لگے میں نے نہیں تجھے ٹائم دینا تو نے مجھے دے دے بتا بیٹے کب آؤں کہنے لگا کل زور کے بعد آ جا فرمانے لگا اکیلا ہوں یا کسی کو لے آؤ کہنے لگا ایک بندہ لائیے گا دھونا ہے سید کنات علی شاہ صاحب کو آلہ عزت نے ساتھ لیا اس بچے کے گھر زور کے بعد پہنچے دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا جی آگئے آپ میں آیا ایک بوری ایک ٹاٹ اندر سے لایا اور باہر گلی کے دروازے پہ بچھا دیا کہنے لگا حضور گھر میں کمرہ ایک ہی ہے اور آپ پڑھ دے کے پہ بند ہیں تو میری امہ ہے گھر میں یہیں بیٹھنا ہے فرمایا بیٹے ہم تیرے میمان ہیں جدر تو کہے گا بیٹھ جائیں گے فاضل بریلوی بیٹھ گئے آلہ عزت بیمار رہتے تھے ڈاکٹر نے کہا سخت گزا نہیں کھا گا تو آپ سوجی کے بسکف دوپیر میں اثر کے بعد پھوڑے لیتے تھے وہ بچہ دال پکا کے لایا تو بوڑی امہ نے پکائی کچھ پکٹی کچھ کچھی باجرے کی موٹی روٹیاں اور گلی میں لاکھے رکھ دی بریلی کے امام نے یوں کھائیں جیسے کو بڑی عالی غزا ہو کہتے ہیں پہلی سید کنات شاہ صاحب کہتے ہیں پہلی دفعہ اتنا کھانا کھایا ڈیڑھ روٹی کھا گیا تو فرمانے لگے میں نے کہا حضور میربانی کریں تھوڑا کھائیں یہ طبیعت آپ تو کھاتے ہی نہیں تو آپ کی طبیعت پریشان ہوگی فرمایا چپ کر اپنی سید دیکھوں کہ غریب اور یتیم کا دل دیکھوں فرمایا دیکھنا ماسلوم سا دل ہے ٹوٹ جائے کھانا نہیں پھر وہ باہر چائے بھی لائے چائے پی پھر عالی حضرت نے کچھ نظرانہ نکال کے دیا فرمایا یہ توفہ راک لو کچھ پیسے بھی دیئے کہا اجازت ہے جاؤں کہا جی ٹھیک ہے جائیں سید صاحب کہتے ہیں جب ہم آ رہے تھے تو میں نے عالی حضرت کا حضور یہ آپ نے کیا کہ اگر بیمار ہو گئے تو کہنے لگے شاری چھوک کر جاؤ اگر میرا دل پھٹتا ہو تو میں آپ کو چیر کے دکھاؤں جتنا سکون اللہ نے مجھے آج عطا کیا ہے پہلے کبھی نہیں ملا کبھی نہیں ملا اس غریب کے پاس جا رہا میرے عالی حضرت کے افکار تھے نظریات تھے وہ ساری زندگی رسول اللہ کا غلام بن کے رہے شریعت کی پاسداری کی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے ولیوں کی غلامی کرتے کوئی سیزادہ آ جاتا تو عالی حضرت رحمت اللہ نے اٹھ کے ملکے تعظیم کر کر وہ اولیاء اللہ کے لیکن سچے ولی کے غلام میری یہ بات یاد رکھیں سچا بندہ مل جائے تو اس کے بارے میں کبھی بیدوی سوچیں بھی نہ سوچ دل میں بھی نہ لیکن جو شریعت کا پباندہ نہ ہو آپ ان لوگوں کی مارکی ڈاؤن کریں گے یہ صحیح ہو جائیں گے یہ صحیح ہو جائیں گے ہمارے حد چل جاتا ہے جو بھی آ جاتا چل جاتا ہے امام صاحب کی داڑی اتنی چھوٹی ہو وہ نماز نہیں پڑھا سکتے پیر صاحب چل جاتا ہے نادخم بھی چل جاتا ہے نکیب مجلس بھی چل جاتا ہے صرف امام پہ ببندی ہے یہ تھوڑی چھوٹیاں دیئے حالانکہ نہیں ہونی چاہیئے داڑی پوری ہونی ہے آپ سے میری یہ گزارشات ہے اعلیٰ حضرت کے پیغام کو سمجھیں ایک چھوٹا سا وعدہ لینا ہے جس مسجد میں کنزل ایمان نہیں وہاں ایک حدیعہ تن خرید کے رکھوا دیں رکھوا دیں گے انشاءاللہ تعالی میں بھی بات بتا دی ہے میرے خیال میں آپ چوب کر گئے رکھوا دیں گے قرآن شریف اور جس کے پاس دس رکھوانے کی توفیق ہے وہ دس رکھوا دیں اور اپنے علماء کو علیہ حضرت کی کتابیں خود خرید کر کر لائبریریوں میں رکھوائیں ان کا پیغام عام کریں لوگوں کو دیں اور تلقین کریں کسے پڑھیں جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہیں وہ علماء سے نینے آلہ حضرت کے فتاوہ جات وہ اس کو آگے شیئر کریں ان کی باتیں آگے پہنچائیں اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں نمازیں پانچ مسجد میں باجمات پڑھیں یہ داڑی نبی پاک کی سنت ہے اللہ نے صرف مردوں کو دی ہے عورت کو نہیں دی اس نے مرد کے چیرے پر پسند کی نبی سارے داڑی باہی ہیں صحابہ سارے داڑی باہی ہیں اہلِ بیعت سارے اولیاء اللہ سارے جو لوگ کہتے ہیں نیک ہو کے رکھنی ہے ان کے لئے مشورہ یہ ہے کہ داڑی رکھ لو نیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ داڑی نیک بنا لیں اور جس نے رکھی ہے وہ بھی اپنی مرضی کی نہ رکھیں نبی پاک کی مرضی کی رکھیں پوری ایک مٹھی داڑی پوری ایک مٹھی داڑی رکھیں اور اپنے گھر میں پردہ کرائیں پردہ کرائیں یاد رکھیں ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا صرف بیعت اللہ کو چڑھتا ہر قرآن ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہر بی بی پردہ نہیں کرتی صرف سجدہ فاطمہ کی ماننے والی پردہ کرتی اپنی اور یاد رکھیں وہ بیٹا وہ بھائی وہ شوہر مجرب ہوگا جس کی بی بی پردہ نہیں کرتی خدا رہا یہ اللہ حضرت کا مشن ہے پیغام ہے یہ واحد ولی ہیں اللہ حضرت اولیاء اللہ میں سے واحد ہر ولی کی الگ الگ شان ہوتی ہے نا جس میں وہ ممتاز ہوتا ہے جناب صدیق ایک پر صداقت میں بات چاہنا کسا کی بھی بڑھتا ایک شان انہیں انفرادی ملی آلہ حضرت آلہ حضرت کی زوجہ اپنے دور کی بہت بڑی ولیہ تھی اور بقاعدہ پڑی وہ بھی نہیں تھی لیکن اتنی شناسہ ہو گئی تھی کہ آلہ حضرت کہتے کتاب اٹھا کے لا تو کتاب لے آتی چوری کے ساتھ کلم بنا کے رکھتیں سیاہی رکھتیں کاغذ دیتیں آخری عمر میں میرے آلہ حضرت نے فرمایا تو انہیں بڑی خدمت کی مانگا کچھ نہیں کچھ مانگ لے تو امہ انڈیوٹ کے قریب بیٹھ گئی کہنے لگی کچھ دینا ہے نا تو میری بخشش کی دعا کر گئی انداز دیکھ بیوی بار لوگ تقریریں سنتے ہیں گھار والے کردار دیکھتے ہیں اس لیے گھار والوں کو متاثر کرنا وہ کردار دیکھتے ہیں وہ تقریریں نہ سنتے کردار دیکھتے ہیں آلہ حضرت نے فرمایا میں تیرے لئے دعا کروں تو کہنے لگی میں نے جلوتیں اور خلوتیں ساری دیکھیں گے میں نے دکھ اور سکھ آپ کے ساتھ بتائے ہیں میں نے آپ کو ہر حال میں رسول اللہ کا غلام دیکھا ہے تو اتنے سچے آج میں اسے دعا کراؤں گی تو اللہ ضرور میری بخشی فرمایا یہ کردار تھا مجھے کہا گیا شہزادہ آلہ حضرت حضرت شیخ الاسلام والمسلمین مفتی اختر رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ کہوں نہ میری حصیت ہے نہ میری اوقات ہے نہ میرے لفظوں میں اتنی طاقت ہے یہ تو کچھ ڈیوٹی لگ لیویا تو کچھ بات کر لیتے ہیں حضور تعالی شریعہ آلہ حضرت کے پڑپوتے تھے عزر یونیورسٹی میں تعلیم بڑے باپ کے بیٹے ہونے کے باوجود بقاعدہ تعلیم حاصل کی اور عزر یونیورسٹی کو ٹاپ کیا ایک عجمی نے جا کے اربیوں سے زیادہ نمبر آسل کی اور پھر واپس آئے تو پوری دنیا میں دین کا کام کیا کئی زبانوں میں آپ کی کتابیں کروڑوں لوگ آپ کے مرید تھے میری طرح کہ کئی لوگ باہر دروازے پہ کھڑے رہتے تھے کہ چلو اس رستے میں بیٹھنے کا موقع من جائے جہاں سے انہوں نے گزرنا ہے کئی لوگ اللہ نے توفیق دی مجھے کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کی کچھ ان سے سیکھنے کی کچھ پڑھنے کی انہوں نے میربانی فرمائی تو وہاں بھی بلوایا یہ بھی ان کا بسحال ہوا ہے کروڑوں لوگوں نے نماز جنادہ پڑھی ہے کروڑوں لوگوں کروڑوں اور انڈیا کی میڈیا یہ کہتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کروڑوں لوگ آئے ہیں پر پتہ بھی کوئی نہیں ٹوٹا پتہ بھی کوئی نہیں ٹوٹا پچاس دار آدمی کٹھا آجائے نا آپ کے ڈی جی خواہ میں تو پکوڑے بھی ختم ہو جائیں گے لہاں لیکن وہاں کروڑوں لوگ آئے پتہ نہیں روٹی کس نے دیا کھانا کس نے کھلایا بڑے باپ کے بیٹے تھے لیکن خود بھی بہت بڑے تھے ساری زندگی رسول اللہ کا دین پھلایا دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے میں دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے ارز کیا اللہ اسے قبول فرمالے جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے اب مجھ سے اگر کہیں گے تو پھر سوچل میڈیا پہ تو بڑی باتیں ہیں کون کون سے بیان کروں گا تو بہرحال حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ کچھ کہنے کو کہا گیا حضرت عبراہیم اللہ کے دوست ہیں وَتَّقَدَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلَ اللہ کے خلیل ہے یاروں کے یاروں پر بڑے مان ہوتے ہیں بڑا پیار ہوتے ہیں فرشتوں نے ایک دفعہ شکوا کیا تھا کہ یا اللہ تُو نے یار بنایا ہے ان کے پاس بڑی بیل بڑی گائے بڑے تُو نے اونکھ دیئے ہیں بڑی بکرییں دیئے ہیں تو یار تُو انہوں نے بن نہیں تھا فرحب قریب نے فرمایا جاؤ انتیان کر لو ایک فرشتہ آکے نا فصل میں بیٹھ گیا جیسے بڑی فصل ہوتی ہے نا حضرت ابراہیم کو سنا تو بڑا مزا آیا تشریف لے گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تُو ذکر کر رہا تھا کہاں فرمانے لگے پھر ذکر سنا مجھے میرے راو کا کہنے لگا پہلے مرضی سے کر رہا تھا اب آپ کی مرضی یا تو پیسے لگے گئے کیا لے گا کہنے لگا سارے اونٹ لے لوگا فرمایا تیرے ہوئے نا علمہ بے چھتا سانو تُو یار دگال سنا سانو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے اونٹ دے کے ذکر سنا تھوڑا اور کرو فرشتہ کہنے لگا ساری گاہیں لے لوں گا پھر کروں گا فرمایا تیری ہوئی تیری کہا جناب سناتا ہوں سنایا تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے اور ذکر کرو کہنے لگا ساری بکریاں لے لوں گا فرمایا تیری ہوئی یہ ذکر کا بھی ایک نشاہ ہے جار کی بات کا بھی ایک نشاہ ہے یہ ناٹ کی بھی ایک لذت ہے یہ جب لگ جاتی ہے تو پھر روز دل کرتا روز فرمایا سارا کچھ تیرا ہوا جب سب دے بیٹھے تو کہنے لگے تھوڑا اور سنا کہنے لگا آپ کیا دوگے تو آپ فرمانے لگے جانور سمالنے کے لیے تجھے کسی کی مدد کی بھی تو ضرورت ہے تو مجھے رکھ لے میں تیری مدد کرتا رہوں گا تو مجھے رب کا ذکر سناتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا تو فرشتہ خیلنے لگا اے اللہ تُو نے صحیح بندے کو خلیل بنایا یہ اس قابل ہے کہ تیرا خلیل آپ بھی میر بانی کریں کچھ دے اللہ کے رستے میں کچھ دے اپنے اداروں کی مدارس کی مساجد کی غریبوں کی یتیموں کی مدد کریں تاکہ اللہ کی خلت کا معاملہ ہو عورتوں کے محفل ملاد کے بارے میں پوچھا گیا عورتیں ملاد کریں گی گھر کے اندر کریں لیکن گزارج یہ ہے کہ آواز مردوں تک نہ جائیں اور صرف خواتین کا اجتماع ہو اس میں مرد نہ ہو کوشش کریں عورت کی آواز کا بھی پڑھ دائیں تو وہ اس طرح محفل ملاد کریں کہ زیدہ سے زیدہ باپ پڑھ دا رہے لیکن جانا چاہیے شریک ہونا چاہیے جائیں گی تو دین کا پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ توفیق عمل اطاف فرمائے ہمیشہ مدغت خیر العنام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے آخر دعوان الحمدللہ مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کونسا سلام ششعبت میں ہدایت پہلا کونسا سلام جب ہوا مصطفیٰ جانا چاہیے شدہ سے زیدہ باپ پڑھ دا رہے سوانی گھری چمکا ہے بہت کا چاند اس دلِ افر و روز سارت پہلا خونسا مصطفیٰ جانے را خبر پہلا خونسا سلام کی سائے تو رو میں راج سمجھے کوئی فرق بدل وہ طالب کا دیکھے کوئی کوئی میں بے ہوش جلو میں گھگو ہے کوئی کسی کو دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی آنکھ والوں خونسا مصطفیٰ جانے را خبر پہلا خونسا سلام بھوکے پیاسوں کا ہم کسی سقدر دل میں تھا آ گیا سائر موں کا نیوہ لا دیا خونسا مصطفیٰ جانے را خونسا سلام مجھ سے خدمہ ایک خود سیکھیں ہارا رضا خونسا مصطفیٰ جانے را خونسا سلام جانے رحمت پیلا خونسا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا خونسا سلام اللہ ہماری سازری کو قبول فرما ہمیں دین کے ساتھ اخلاص نصیص فرما مالک کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری گلتیوں سے دردر فرما ہمیں علم نافع عطا فرما عمل صالح عطا فرما سجدوں کا ذوق عطا فرما عبادت کا شوق عطا فرما مسجد کا پیار عطا فرما قرآن پاک سے محبت عطا فرما درود و سلام کی توفیق نصیص فرما عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما برمان کے مجبوروں کی مدد فرما کشمین اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما پاکستان کو اسلام کا مضبوط کی لابانا اے اللہ دینی کا بول بات فرما گستخان رسول کا مو کالا فرما مسلمانوں کو غیرت ایمانی اور جذبہ جہاد عطا فرما شوق شہادت نصیب فرما یا اللہ عاجم دوستوں نے یہ خصورت بندو بس کیا مطلب شکریہ مطلب 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 موسیقی